سواوا کے نوائی علاقہ گرکی کے پاڑوں میں اپنے خندانس میں زندگی بسر کرنے والا جیت اللہ خان تلخ زندگی گزارنے پر مجبور ہے اس کے دو بیٹے ایڈیوں کے موزی امراض میں جکڑے ہوئے ہیں جس کے باعث وہ چلنے پھرنے سے لچار ہیں جبکہ بڑا بیٹا دل کے عارضے میں مختلع ہے جیت اللہ خان نے اپنے جمع پونجی بیٹوں کے علاج مالجے میں خرج کر دی جس کے باعث اس کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہ رہی معاشرے کی بے اسی اور تلخیاں برداشت نہ ہونے پر جیت اللہ نے پاڑوں کا رخ کیا اور غار میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے جہاں پانے بجلی اور تمام تربنیادی سوڑیات میسر نہیں ہیں بے یارو مددگار مصوم بچوں کا والد محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے ساتھ ساتھ مصوم بچوں کا علاج بھی کروا رہا تھا تاہم کرنٹ لگنے سے جیت اللہ کا جسم بھی محنت مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہا اللہ نے والد کو بچوں کے علاج اور اہل خانہ کی کفالت سے بھی محروم کر دیا عمران خان سے میرے گزارش ہے جی کہ مجبور بجلی کی جٹکے لگیں ہیں میں بہت غریب آدمی ہوں ٹیمچ ہو گیا ہمیں بھی مزدوری نہیں کر سکتا ہوں اور دو بچے میرے بھی معذور اپنی رہیش بھی میری نہیں ہے میرے لئے کوئی مدد کیے جائے عمران خان سے میری یارفیل ہے کہ میری کوئی مدد کیے جی عمران خان ہماری مدد کی جائے اور ہمارا علاج عادل اور ان کے والد صاحب کسی بڑی مسیح کے منتظر ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت وقت ہماری مدد کرے تاکہ ہم بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکے کیمرامین عویس حاشمی کے ساتھ ماجد افریدیج دینہ شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے بہترین سروس کے ساتھ اب آپ کے شہر میں نواب بن کوئیٹ ہال نیا روڈ سرائیالمگیر